موسیقی اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیے گا تاکہ میرے ویڈیوز کے نوٹیسکیشنز پہنچیں آپ تک سب سے پہلے اور آپ میرے ویڈیوز مس نہ کر سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف جس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایپل سائیڈر وینیگر یہ دیکھیں جناب یہ ہے سیب کا سرکہ اب آپ کو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دوں کہ یہ سیب کا سرکہ جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر لیں تو کیا ہی بات ہے آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا کہ اگر آپ نے سلیم رہنا ہے آپ نے سمارٹ رہنا ہے تو آپ اس کے ڈرنکس بنا کے پی سکتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو ایک بتاؤں گی آپ اس کو اپنے بالوں میں لگائیں واش کرنے کے بعد آپ یقین کریں آپ کے بالوں میں بہت زیادہ شائن آئے گی اور جتنی بھی سکین الرجی ہوگی وہ ساری ختم ہوگی اگر آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں یوز رکھیں گے تو آپ کو اتنے سارے فیزیکل پرابلم ہیں جو اندر سے آپ کو پرابلم ہے اگر کھانا آپ کا حضم نہیں ہو رہا آپ کا کھانا بہت جلدی سے حضم ہوگا اگر آپ کو ایسا پرابلم فیل ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ بہت سستی سی فیل ہو رہی ہے آپ اٹھ کے چل پھر نہیں سکتے تو آپ ایک گلاس گرم پانی میں اس کو ڈال کر پیئیں تو آپ یقین کریں آپ کا کھانا بہت جلدی حضم ہوگا یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے بلڈ کے اندر آپ کا خون جمنا شروع ہو گیا ہے تو آپ یقین کریں یہ آپ کے خون کو پتلا کرے گا جس سے کہ آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوگا آپ کو بی پی کا پرابلم نہیں ہوگا اور جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹانگوں میں بہت زیادہ کریمز پڑتے ہیں کریمز کیا ہوتے ہیں کریمز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کڑلے بڑھنا ٹھیک ہے وہ ٹانگ کٹھی ہو جاتی ہے بہت پین ہوتی ہے اور چیخیں نکلتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایپل سائیڈر وینے گھر کو آپ پانی میں ڈال کر ایک چمچ شہد ڈال کے اپنے گھر میں بزرگوں کو پلائیں تو آپ یقین کریں کہ ان کی یہ والی جو پرابلم ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ کو آج کل کے موسم میں جیسے کہ گلے کی خراش ہوتی ہے آپ کو سینے میں خراش ہوتی ہے کھڑکھڑ کی آواز آتی ہے تو اگر آپ اس کا استعمال کریں ایک گلاس پانی میں آپ ایک چمچ ایپل سائیڈر سرکہ ڈال کر پیئیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جو گلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگا آپ اس کے گرارے کریں لینا آپ نے صرف ایک چمچ ہے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ آپ نے وہ ڈال کے پینائیں تو اس کے آپ گرارے کریں اس سے آپ کا گلہ صاف ہوگا آپ کے سینے میں جو سردی کے اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ انٹی بیکٹیریل ہے سردی میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹامن سی کی کمی ہوتی ہے ویٹامن سی ہم یوز نہیں کرتے اس وجہ سے ہمارا سینہ خراب گلے میں خراش تو یہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ آپ کے سارے جراسی مندر سے ختم کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی اب چلتے ہیں کہ اس کو اچھی ہیلتھ کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی اپنے ویٹ لاؤس کے لیے تو اس کے لیے ہمیں یہ ایپل سائیڈر وینیگر سیپ کا سرکہ چاہیے اور دوسری چیز ہے جناب یہ لیمن ٹھیک ہے ہمیں لیمن چاہیے اور ایک گلاس ہمیں پانی چاہیے ٹھیک ہے ایک گلاس پانی اور یہ ہے ہنی ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے ایک گلاس پانی لیا ایک گلاس پانی میں آپ نے پورا لیمن آپ نے نچوڑ دینا ہے ایسے اچھی طرح سے آپ نے لیمن کو اس میں نچوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لیں گے سرکہ یہ دیکھیں تھوڑا سا اور لے سکتے ہیں اتنا سا ٹھیک ہے یہ اس میں ڈال دیا پانی میں دو چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں اب ہماری تیسری چیز ہے ہنی اب ہم ایسے کریں گے یہ ایک چمچھنی یہ دیکھیں یہ اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جناب یہ ڈرنک آپ کا تیار ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سلم کرے گا سمارٹ کرے گا آپ کو اندر سے ہیلڈی کرے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے نہار مو یہ والا پانی آپ نے پینا ہے پانی میں یہ چیزیں ڈال لیں ہیں اور آپ نے اس کو پینا ہے خالی پیٹ اور اس کا یوز کرنے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا یہ لینا ہے رات کو جیسے شام کو لنچ کرنے کے بعد جب دو تین گھنٹے گزر جائیں اس کے بعد آپ نے دوسرا گلاس پینا ہے تو یہ آپ ڈیلی دو گلاس پی سکتے ہیں ایک گلاس پی سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ آپ کی آنکھوں میں چمک آئے گی آپ کا رنگ صاف ہوگا آپ سمارٹ ہوں گے بہت ساری بیماروں سے محفوظ رہیں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو میرا یہ ریمیڈی پسند آئے تو پلیز مجھے بتائیے گا مجھے کمنٹ کیجئے گا آپ سب کی بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے بہت سارا پیار ہمیشہ خوش رہیے تھینکیو سو مچ با بائی